تو ابھی میں کئی جانے کی تیاری میں بس میں بیٹھا ہوں ویو انجوئی کرتے ہوئے ابھی شام کا پانچ بیرہ بس بھی کھالی ہے تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کچھ پتھر دیکھے بارش کا موسم ہے تو اس سے جاتے آگے تھوڑا ویو انجوئی کیا ہم نے پھر جاتے جاتے بس بھی بھر گئی جہاں پھر پوری کھالی تھی وہاں بھر گئی اور پھر تھوڑا سا اور ویو انجوئی کیا پھر جاتے جاتے پہنچ گئے ہم سب سے ڈینجر پسی پہ وہاں پہ دیکھیں کتنی نیچے خواہی ہیں اور ٹائر زیو پہ میں میری تو یہاں بھی بلکل جان نکل رہی تھی در گیا تھا بہت زیادہ میں تو جاتے جاتے آگے پہنچے اور دیکھتے دیکھتے درتے درتے میں نے سوچا چلو شکر ہے اللہ کہ بچ گئے تو آگے جا کے ہمیں تھوڑا آگے کچھ بائیکرز بھی دیکھیں جو رکے تھے وہاں وان وی ہی ہے تو جاتے جاتے ہم پہنچ گئے شامہ پرساد ٹینل پھر ہم نے تھوڑا اینٹر گیا ٹینل میں تھوڑی چلے آگے پھر ہم ایکزٹ ہوئے ٹینل سے پہنچتے پہنچ گئے ہم ٹینل تو کچھ اس طرح سے میں پہنچ گیا یہاں لیس پار شامہ پرساد ٹینل کے اس پار لوگ ایس ویلکم کو میں چینل سی بھی و لوگ امید کرتا ہوں سب کھیریت سے ہوں گے بھڑیا ہوں گے آپ سب لوگ یہاں میں آیا ہوں اس پار کیوں کیونکہ ایک فیملی فنکشن تھا کیونکہ باریوار والوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے فیملی فنکشن نبتانا ضروری ہے that's why i am here بارش ہو رہی ہے موسم اچھا ہے تھنڈا تھنڈا ہے زیادہ گرمی نہیں ہے زیادہ کیا گرمی کچھ ہی نہیں ہے سردی ہے آج مجھے یہاں لینے آیا ہے ایکچولی عبید وہ آیا ہے لینے مجھے ابھی یہاں پہنچا نہیں ہے وہ تو میں پہنچ گیا یہاں میچے پھول کے باس تو وہ یہاں سے مجھے پھیکپ کرے گا تو فنکشن میں ہم کل جائیں گے تو رکا ہوں لگا ہوں انتظار کرنے یہاں ہاں آ گیا آیا عابد بلدو جیکٹ ریکٹ میں آیا ہے یہ لگا دی تو یہاں چھتے لگی گی تو پھر چلیں گے آپ ملتے ہیں آپ سے گھر میں ہن بھی بہت لگی ہیں کیونکہ کیونکہ کیمرا کو سکوٹی میں نہیں رکھ سکتا باریش بھی ہو رہی ہے نہیں ہے ابھی نہیں لگی ہے لگے گی تو بتاؤں گا ہمیں دیں گے تھوڑا ریسٹ کریں گے آہ کیونکہ آرام ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آس پاس جگا دی خج ہے آہ یہ راستہ ہے کچھ ایسا یہ نہر کی اصل میں پانی کی کچھ سالو پہلے کب تھی یہ نہر آتا تھا کب آتا تھا یہ پہتے کی نہر ہے یہ کسی وقت میں پانی آتا تھا یہ نہیں بنے سے ابھی بہت پرانے ہیں تو گوڈ مارننگ یہ نیکس ڈے آہ آپ کو بیٹھے ہیں یہاں گوڈ مارننگ آپ کو کھانے کے لئے لائے ہیں ابھی کھا کے چلیں ہم جہاں فیملی فنکشن ہے چبہ میں چبہ میں فین فنکشن ہے چبہ میں تو بس سبسکرائب کر دیں چینل کو اور لائک کر دینا ویڈیو کو کومنٹس کرنا بتانا یہ ٹوپی کیسی لگ رہی ہے مجھ پہ کومنٹس کر کے بتانا اچھی لگ رہی ہے پھر بھی نہیں بھی لگ رہی ہے تو بتا دینا تو ملتے ہیں آپ سے آگے چلتے جلتے جنگل میں چل رہے ہیں ابھی حالت بہت ٹائٹ ہوگی تھک گئے یہ دیکھے راستے میں پیڑا بلکل سرک کے پاس سے ٹچ ہو رہا ہے تھک شاہر سے پھول رہے ہیں ابھی بہت تھک گیا ہوں جڑتے جڑتے آبید بھائی سامنے سے جا رہے ہیں یہ بھی جیسے نظر ہے یہ راستہ یہاں نیچے کھائی ہے گہری اور ہریالی ہے خوبصورت ہے تو جا رہے ہیں پیچھے تک جائیں گے روڑ تک فیر وہاں سے جائیں گے بڑے ماموں کے گھر ساسیاں بھی بہت تیز چل رہی ہیں پھول یہ کیونکہ ڈاونیل سے چڑے اوپر موسیقی جنگل میں گزر رہے ہیں یہ دیکھے اوپر کتنا گھرہ سا جنگل ہے تو سامنے آکے تھوڑا کھلا کھلا لگتا ہے پر رہے سے تو روڑ یہاں سے اوپر اسے اوپر مہین روڑ جو ہے ہم نیچے سے جا رہے ہیں ہم ملک راستہ لے رہے ہیں یہ دیکھئے پچھ پرانا راستہ ہم لے رہے ہیں یہ روڑ دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھیں اور انجوئے کریں کیا تو دوستو پہنچ گے ہم ابھی میندود میں اب رکھتے ہیں جاری اپنا سفر بنے رہے یہ دیکھئے یہاں پہ گنڈولا جا رہے وہ پار سے گنڈولا پوائنٹ سے پدنی ٹاپ آدے گنٹے کے واق کے بعد ہم پہنچے فائنلی وہاں جہاں ہمیں پہنچنا تھا یہ واق ہم نے کیوں کیا یہاں گاڑی بھی آتی ہے ایسا نہیں ہے گاڑی نہیں آتی ہے گاڑی بھی آتی ہے کیونکہ آج موسم تھنڈا تھا ہے موسم مستہ اس لئے ہم نے پریفر کیا کہ بھائی واق ہی جاتے ہیں بہت ٹائم ہوا تھا یہاں سے چیزیں دیکھئے ہیں اور اچھا ہوا اے موسم بھی اچھا تھا تو ہم نے سوچا کیا گاڑی لے کے کرنا ہے اسے دیکھیں گے گھر کی شیفٹنگ پرانے گھر سے نئے گھر میں آنا میرا ماما جو ہے وہ اب نئے گھر میں میری دیدی جی جو وہ نئے گھر میں شیفٹ ہو رہے تو اس لئے ہی تھوڑا سا فنگشن رکھا تھا تو وعدن کرنے آئے تھے ہم تو میں دکھا دوں تھا آپ کو گھر کا تھوڑا ایکسٹیریئر اور ایکسٹیریئر کیا ہے کیا کیا روم بنائے چلے ابھی دوئی آجا گیٹ کھولا ابھی دیکھتے ہیں اندر کئیسا ہے وارانڈا یہاں پہ جودو کے لئے رکھا ہے یہ پھر باہر سے آپ کو دیکھا دو ابھی اندر دیکھتے ہیں ابھی لائٹ ہے ہی نہیں یہ آگی آتے ہی لاؤبی یہاں پہ لائٹ نہیں ہے یہ کلٹنس ڈالے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے لائٹ کم ہے یہ لاؤبی کا سائز تو بہت بڑا ہے بہت اچھی ہے اور یہ نیچے سے فرش میں ٹائل ہے وہ بھی بہت بڑیا ہے تو پہلے آ گیا یہ لاؤبی یہ رائزر میں آتا ہے یہ کچھن آشاءاللہ بیوٹیفور یہ دیکھیں یہ آتے ہیں لیفت سینڈ میں ایک گیسٹ روم آتا ہے مطلب روم ایک ہے کمرا گیسٹ روم یہ دیکھیں کلین نہیں آ رہے گا تو یہ آگیا یہاں پہ دیکھیں بہت بڑا ہے بیٹ روم ہے سائز بھی بیٹ کا بڑا ہے اور اس کے بعد روم کا یہاں سے اٹھ دیا اچھے سٹوری ہے یہ بڑا سٹوری اب ہی رکھا ہے خلال یہ واش روم ہے ایڈیسٹ تو یہ سٹوری ہے تک سٹوری ہے تک سٹوری ہے حسنا هذا ہے سٹوری ہے یہاں سامنے پرانا گھر ہے محمد جی کا یہاں باہر سے یہاں سے دکھتا ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے ایسا یہ ویو انجوئی کر سکتے ہیں ہوایی نیچر پیڑ بہتے سب کچھ ہیں سیٹ بلکل ایک وقت تھا وہ سامنے سے پہاڑی دکھتا ہے آپ کو وہاں سے پیدل آیا کرتے تھے یہاں وہ بھی زمانہ تھا وہ بڑے دور سے ایک ہائیوے سے یہاں تک دو تین کلومیٹر ہے بلکل دیکھیں ویو کتنا خوبصورت ہے یہ ہے اس کا کچھ فرنٹ ویو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمیں ایک جگہ پہ ہے look at the beauty of this place کیا خوبصورت نظارہ ہے کیا خوبصورت ویو ہے دیکھیں یہاں پہ ایک پیڑ ہے سامنے خوبصورت جس کی چھاؤں کے دلے بیٹھے کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں سے پورا دیکھیں پورا پہلا ہوا دور تک کیا بات ہے جو یہاں نہیں آیا وہ کہیں نہیں گیا ہے اپنی جگہ کا براہ مزا ہے بات یہاں ریکھیں میں سنو اور عابد بیٹھے ہیں ابھی یہاں نرسری میں ابھی جا رہے ہیں ہم بست اور وہاں سے مجھے جانا ہے گھر ابھی سنو کہاں جا رہے ہیں گھر جائیں گے ہاں گھر جائیں گے ہموں نیچے ٹھیک ہے نیچے جائیں گے سنہ ابھی ہمارے ساتھ آئی ہمیں بھی آپ کے ساتھی چلتی ہو تو جارے ابھی پر جائیں گے فیلال ہم بست پر وہاں سے جائیں گے جاؤں گا میں سیدھا گھر چنہینی اور چنہینی سے گھر کچھ مل گیا دکھانے کے لئے دکھا دوں گا آپ کو راستے میں تو میں تو پھر سیدھا ملتا ہوں میں آپ سے رامبن میں یہ ہے کہ اس لئے اور وہاں پہ جا کے رامبن جا کے سامنے سے آ رہی ہے بڑی گاڑیاں گھلنے کہاں جا رہے ہیں یہاں اٹھائیلیمٹ وہاں رہی ہے روک روک یہاں گھلنے یہاں گھلنے یہاں گھلنے کہاں گھلنے یا اسے یہاں گھلنے یہاں گھلنے چنہینی کے لئے آپ سے چھوڑنے آیا یہ بھائی کے دکھی راستے میں آپ کو دکھا دوں یہاں گھلنے یہاں گھلنے آپ کو دکھا دیا آپ کو ہمارے پاس میں خالد مامو ہے جو کلی آئے کامپور سے پرسو تو بس ہمیں بیٹھے ہیں گپ شپ مار رہے تو اس کو میں دیکھ رہا تھا امی کو ہس رہا ہے مومی تیک ہم کو تاراشیں گے اور ہم کھائی گے یہ کھالی مامو نے لیا تھا کامپور سے یہ دسیری آب یہ دسیری آب ہے یہ میٹھا ہوگا ہے بہت ہی دیشتی بہت میٹھا بہت میٹھا ہوگا اس کو کھا کے ٹرائے یہ جانا پتنا سا کاٹ کی یہ ہے یہ ہے یہ ہے بہت ہی چک کر دیں نظرہ دیکھیں بہت تیسٹی میٹھا ہے یہ بس ہی کھائیں گے ہم بہت تیسٹی ہے کون ساں ہے یہ یہ دسیری آب کیا بہت ہے یہ کھا ہے اس کا کھا ہے یہ دسیری آب یہ دسیری آب یہ دسیری آب یہ ہے یہ دسیری آب یہ دسیری آب بہت کھائیں گے دسیری آب چیزی آب کھائی ہی بہت بہت